اس سیرپ کا اپیوگ urinary tract infection کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ گردے کی پتھری کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ کہاں کس پرکار کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا ڈوز کیا ہوتا ہے یہ سیرپ کتنے سال تک کتنے عمر تک یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اور ڈاکٹر کے دورہ کون کون سی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ م آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے جیسے کی سیرپ کا اپیوگ کہاں کہاں کیا جاتا چلیے جان لیتے ہیں اس سیرپ کا اپیوگ urinary tract infection کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ گردے کی پتھری کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے urine, kidney, stone کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے اگر کوئی بیکتی ہے اس کے urine کا پی اچ بڑھ گیا ہے جس سے جب وہ پیساب کرتے ہیں تو ان کے پیساب میں جلن کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس condition میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کو urinary میں کوئی infection ہو گیا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر جلن کی سمسیہ رہتی ہے یا درد کی سمسیہ رہتی ہے پھر بھبک سا محسوس ہوتا ہے پیساب کرتے ٹائم تو اس situation میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کا پیساب روک روک کے آتا ہے اور جلن کی سمسیہ رہتی ہے درد سا محسوس ہوتا ہے تو اس situation میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اوپیو kidney سے جڑی سمسیہ میں کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کے kidney میں stone ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کے kidney میں stone ہے اس کی وجہ سے اسے پیساب میں جلن ہونا پیساب روک روک کے آنا تو اس condition میں کسی پرکار کی سمسیہ ہو جانے پر درد سا محسوس ہوتا ہے جیسے کی پیساب کرتے سمیں جلن کی سمسیہ ہونا پیساب کرتے سمیں کرک کی سمسیہ ہو تب بھی درد سا محسوس ہوتا ہے اور جیسے کی پیساب کرتے ٹائم پیساب میں ہمیں readiness دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سمیں درد سا محسوس دھارا یہ سیرپ دیا جاتا ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیساب میں bleeding کا ہونا تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر ہمارے پیس آپ کے راستے سے پس آنے لگتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر پیس آپ کرتے سمیں پیس آپ میں کافی زیادہ درگند کی سمسیہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور بھی بہت ساری بیماریوں میں سیرپ کا اپیو مریض کو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر پیس آپ کرتے سمیں درد ہونا تو ان ساری سمسیوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے چلیے اب ہم اس سیرپ کے سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کی اس سیرپ سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں مروڑ کی سمسیہ ہو سکتے ہی ہیں دست لگ سکتا ہے نوزیا یا پھر بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتا ہے کنفیوزنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ سب سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے تو ترنت اس سیرپ کا یوز کرنا بند کر دیں چلیے اب ہم اس سیرپ کے دو جان لیتے ہیں کیسے پینا ہوتا ہے ایڈلٹ میں یہ سیرپ دس ایمل صبح دس ایمل سام کو یا پھر جرورت پڑھنے پر ڈاکٹر کے دورہ اسے دن میں تین بار بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس سیرپ کو آدھے گلاس پانی میں ملا کے پینا ہوتا ہے یہ سیرپ آپ جب بھی لیں تو یہ سیرپ آپ کو کھانا کھانے کے بعد میں لینا ہے اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو اپنے نزی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرہ کر کے دوا لیں کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں